موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلم سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے اس عظم کا یادہ کیا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رہے گی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک اسرائیلی وزیر کے بیان پر گہری تشویش ہے جس میں انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف جہوری طاقت کے استعمال کی دھم کی دی ہے افغانی سمیں تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کی اپنے وطن واپسی جاری ہے اور آج رات نئی دلی میں اسیسی عالمی کپ کرکٹ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو تین وکٹوں سے ہرا دیا ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایب جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ تو ابھی وزیٹ کریں ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایب ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نگرہ وزیراعظم انوار الحقاقر نے اس عظم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رہے گی انہوں نے آج ذرا خبر کے علاقے تیرہ میں لیفٹرین کرنل محمد حسن حیدر اور تین فاجیوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا وزیراعظم نے شہید لیفٹرین کرنل محمد حسن حیدر نائک خوشدل خان نائک رفیق خان اور لانس نائک عبدالقدیر کے لیے دعا کی انہوں نے شہدہ کے خاندانوں سے اظہار حمدردی کیا اور ان کے لیے سبر جمیل کی دعا کی وزیراعظم نے کہا کہ پوری قوم کو شہدہ پر فخر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عامل دشمنوں کے مضموم عزائم کامیاب ہونے نہیں دیے چائیں گے اطلاعات و نشریات کے نگرہ وزیر مرتضی سلنگی نے آجزرہ خیبر کے علاقے تیرہ میں لیفٹرین کرنل محمد حسن حیدر اور تین دیگر جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنے تازیتی پیغام میں شہدہ کے اہل خانہ سے اظہار حمدردی کیا اور ان کے لیے دعا کی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاک فوج کا جوان جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کیا ہے قوم کے ہیرو ہیں آجزرہ خیبر کے علاقے تیرہ میں خفیہ معلومات پر کی گئی ایک کارروائی میں تین دہشتگرد ہلاک ہو گئے لیفٹرین کرنل محمد حسن حیدر کی قیادت میں سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے ٹھکانے پر موثر کارروائی کی جس کے دوران تین دہشتگرد زخمی بھی ہوئے تاہم شدید فارنگ کے تبادلے کے دوران قوم کے چار فرزند لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر نائک خوشدل خان نائک رفیق خان اور لانس نائک عبدالقادر نے جامع مردی سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا کینیڈا کی ہائی کمیشنر لازلی سکنینگون نے آج اسلام آباد میں نقرا وزیراعظم انوار الحق کاکر سے ملاقات کی ملاقات میں کینیڈا اور پاکستان کے دمیان دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوں سمیت پاکستان میں کینیڈا کے ترقیاتی منصوبوں دوہزار بائیس کے سیلاب کے بعد انسانی امداد تجارتی تعلقات اور پاکستان میں کینیڈا کی سرمایہ کاری خاص طور پر ریکوڈک منصوبے پر تباتلے خیال کیا گیا کینیڈا کی ہائی کمیشنر نے افغانوں کی منتقلی کے بارے میں کینیڈا کے پروگرام میں تعاون کرنے پر پاکستان کی تعریف کی پاکستان نے ایک اسرائیلی وزیر کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے دھمکی آمیز بیان پر گہری تشویش ظاہر کی ہے دفتر خارجہ کے ترجمہ نے سما جرابت کی ویب سائٹ ایکسپر ایک پوست میں کہا ہے کہ یہ بیان نسل کشی اور قتلیام کے مضموم اسرائیلی منصوبے کی عقاسی کرتا ہے ترجمہ نے کہا کہ اسرائیلی جارہیت سے علاقہ ایمن و سلامتی اور استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں اور عالمی برادری کا ضمیر اب پیدار ہونا چاہیے غزہ میں اسرائیل کے طرف سے شدید بمباری آج بھی جاری رہی جس سے پینتالیس فلسطینی شہید ہو گئے گزشتہ ماہ کے ساتھ تاریخ سے جاری اسرائیلی جارہیت کے باعث غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں شہید فلسطینیوں کے مجموعی تعداد دس ہزار ہو گئی ہے فلسطینی وزارت سہد کے مطابق گزشتہ 31 دن کے دوران غزہ میں طبیعی عملے کے 175 اور شہری دفاع کے 34 کارکن شہید ہوئے فرانس کے صفیر نکولیس گالر نے آج راولپنڈی میں نگرہ مزیر دفاع انور علی حیدر سے ملاقات کی افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکوں کے اپنے وطن واپس جاری ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز 220 گاڑیوں میں 6584 غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس چلے گئے ہیں اور آج رات نئی دلنے میں آئیسی سی عالمی کپ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو تین وکٹوں سے ہرا دیا سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49.3 اورز میں 289 رنز بنائے اور اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی بنگلہ دیش نے مطلوبہ حدف 41.1 اورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترجموں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.p کے اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں